اسلام علیکم ویٹ لاز کرنا ہے اور ایکسرسائز کس ٹائم کرنے چاہیے مورننگ میں کرنی چاہیے ناشتہ کرنے سے پہلے یا پھر ایمننگ میں کرنی چاہیے دنر کرنے سے پہلے آج میں نے ایک بندے کی ویڈیو دیکھی ایسا اس نے نیشی ڈالی میرے دماغ کے اندر کے اس نے دماغ علاقہ رکھ دیا وہ اس نے کہا کہ اگر آپ نے ویٹ لاز کرنا ہے تو ایکسرسائز آپ نے ناشتے سے پہلے کرنی ہے تاکہ آپ کی ایک فاسٹنگ آ رہی ہوگی تو فاسٹنگ میں جب آپ ورکوٹ کرو گے تو آپ کی کیلوئی زیادہ برن ہوگی آپ زیادہ ویٹ لاز کرو گے آپ کو دنوں میں ریزلٹس مل جائیں گے اور آپ جو ہے بہت زیادہ ویٹ لاز کریں اگر آپ کے پاس مورننگ میں ٹائم نہیں ہے تو آپ نے ایوننگ میں کرنا ہے آپ نے کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے دوپہر سے لنچ سے لے کر اور ایوننگ تک تو پھر آپ نے ورکوٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے جو ہے ڈینر کرنا ہے دیکھیں یہ تو اس نے بہت بڑی چبل مالی ٹھیک ہے اب اس کو سینٹیفیکلی نہ تو اس نے بیان کرنا ہے نہ ان سینٹیفیکلی لوگوں نے سننا ہے لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سینٹیفیکلی اصل میں بات کیا ہے یہ بندہ بالکل رونگ بات کر رہا ہے نہ میں بندے کا نام لوں گا نہ میں پچر پر دکھاؤں گا اکثر آپ لوگوں نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے دیکھیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ فاسٹنگ میں آوگے آپ پہلے بھوکے ہو بھوکے رہ کر آپ جب اچھا سا ورکوٹ کروگے تو آپ زیادہ ویٹ لاز کر پاؤگے بالکل بھی نہیں جیسے ہی آپ بھوکے رہ کر ورکوٹ کروگے تو کیا نقصان ہوگا سب سے پہلے تو آپ بہت زیادہ اچھا ورکوٹ نہیں کر پائیں گے آپ بھوک میں تو بندے سے چلا نہیں جاتا بھوک سے بندے سے کچھ کام ویسے نہیں ہوتا تو ورکوٹ اچھا پرفارم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے دوسری بات اگر آپ ورکوٹ بہت اچھا پرفارم کر بھی لیتے ہیں کوئی پری ورکوٹ سپلیمنٹ پی کر یا پھر بہت زیادہ کافی شوفی لگا کر یا پھر آپ کو نا ویٹ لاز بہت دماغ کے اوپر چڑھا ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ لیہ جی آج میں کر کے ہی دکھانا ہے اور آپ بہت زیادہ زور لگا بھی دیتے ہو تو کیا ہوگا باڈی فٹیگ میں چلے جائے گی باڈی بہت زیادہ تھک جائے گی باڈی پرفارم ہی نہیں کر پائے گی اگلے دن نیکس ڈے آپ کی باڈی پرفارم نہیں کر پائے گی آپ کو بہت زیادہ کھلیاں پڑیں گی بہت زیادہ باڈی تھک جائے گی کچھ بھی پرفارم نہیں ہوگا سارا دن آپ سوئے رہیں گے سارا دن آپ لیزی رہیں گے ایون آپ کا ہو سکتا ہے پورا ہفتہ ہی تھکا رہے ناشتے پر بیٹھو گے نا تو آپ سے سبر نہیں ہوگا آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کے اندر گلوکوز کی کمی ہوگی اور باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے جب آپ کی باڈی کے اندر سے گلوکوز کی کمی ہوتی ہے نا باڈی آپ کو کریونگ دیتی ہے میٹھے کی سائن آتا ہے بار بار پاجی کی کوشی مٹھا کھلا دے ہو برفی کھلا دے ہو یا پھر سیویاں کھلا دے ہو نہیں تے پھر جلیبیاں کھلا دے ہو کچھ نہ کچھ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گی اور تب تک آپ کو سکون ہی نہیں آنا جب تک آپ نے کچھ میٹھا کھا نہیں لینا تو کہاں گیا آپ کا بریک فاس سے پہلے ورکوڈ کا کرنا پروگرام تو وڑ گیا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر ورکوڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے تھوڑا سا کچھ کھا لیں چاہے ایک بنانا کھا لیں چاہے ایک خجور کھا لیں یا ایک انجیر کھا لیں کچھ اس طرح کی چیز کھا لیں جو آپ کو انرجی پروائیڈ کرتی رہے آپ اچھا ورکوڈ پر کر پائے اچھی آپ جو ہے جو ہے وہ اپنی نیوٹریشن اکٹھی کر پائیں اور اچھا آپ پرفارم کر پائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اب بات آگی ڈینر سے پہلے ورکوڈ کرنا کہتے ہیں بہت ضروری ہے دیکھیں ڈینر سے پہلے بھی اگر آپ ورکوڈ کرتے ہیں تو کنڈیشن سیم یہی رہنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے مین چیز یہ ہے کہ ورکوڈ کرنا ضروری ہے چاہے آپ بریک فاس سے پہلے کریں یا بریک فاس کے بعد کریں لنچ سے پہلے کریں یا لنچ کے بعد کر آپ کو ہر صورت میں ہر حالت میں ورکوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے باڈی اویرنس ہماری سٹڈی میں ہے باڈی اویرنس آپ کو اپنی باڈی کی خود با خود اویرنس ہوتی ہے آپ کی باڈی خود با خود آپ کو بتاتی ہے کہ جی مجھے بخار ہونے والا ہے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے مجھے جو ہے اب میڈیسن کی ضرورت ہے آپ کو باڈی اویرنس اسی طرح فیزیکل اویرنس بھی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سے آج اچھا ورکوڈ پرفارم ہونا ہے یا نہیں ہونا آج آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ کو یہ سارا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے جب آپ ایکسرسائز سٹارڈ کر دیتے ہو یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن آپ نے ورکوڈ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے ورکوڈ کرنا ہے اگر آپ نے دعوت کھائی ہے ولیمہ کھائی ہے کوئی بہت بڑی پارٹی کھائی ہے تو پھر آپ دو گھنٹے ریسٹ کر لیں جب آپ کا تھوڑا سے ایزی ہو ج کر لیں اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ کون سا ٹائم ہے کہ آپ نے ورکوڈ ہر صورت میں لازمی کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں ورکوڈ کرنا ہے ٹائم کوئی فکس نہیں ہے آپ نے کرنا لازمی ہے ہاں اگر آپ بہت زیادہ ڈسیپلن کا خیار رکھتے ہیں بہت زیادہ ڈسیپلن مہین ہے تو پھر آپ ایک ٹائم اپنے لئے سیلیکٹ کر لیں کہ آپ نے مورنی میں کرنا ہے یا ایوننگ میں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹائم سیلیکٹ نہیں کر پاتے تو پھر آپ نے کرنا ہے میں دبائی میں رہ تو وہ تو کرتے ہیں ان کو جب ٹائم ملتا ہے وہ جم میں ہوتے ہیں ان کا جم تو صبح سے لے کر شام تک چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے چوبیس گھنٹے ہی پڑا رہتا ہے ٹھیک ہے اب وہ چوبیس گھنٹے ان کی مورننگ چاہ رہی ہوتی ہے یا ایویننگ چاہ رہی ہوتی ہے یہ ساری باتیں صرف ہمارے پاکستان میں ایسے یوٹیوبر کرتے ہیں جنہ دا کوئی صحر پاؤ نہیں ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے جن لوگوں نے بیس کلو دس کلو اپنا ویٹ لاؤس کیا ہوتا ہے وہ خود ماسٹر بن جاتے ہیں اور وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہوتے ہیں نہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جس کا جو کام ہے جو پرفیشنل ہیں وہ آپ کو بتائیں ان کی چیزیں سنیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر پائیں گے اور اچھا گائیڈ کر پائیں گے سبسکرائب لائک شیئر اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے یا آپ کو لگ رہا کہ کہیں میں نے ابھی کمی چھوڑی ہے ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بتائیں میں دوبارہ پھر اس کے اوپر اور زیادہ انفرمیٹک ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کی بات بھی سمجھ آئے میری گالویسٹی بھی سمجھ آجائے اور آپ کو جو ہے اچھا سا پہم ہے اب ایک لاکھ فالور ہونے والا ہے صرف آپ کی حمد چاہیے کہ آپ نے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کروانا زیادہ سے زیادہ تاکہ ایک لاکھ فالور میرا کمپلیٹ ہو تو پھر آپ کے لئے آئے گا ایک سرپرائز ایک لاکھ فالور پر اللہ حافظ